بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محود عبداللہ خان ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویوس آج سوال یہ ہے کہ خاوند اگر عورت کو زبانی یا دہریری طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد اس کو مؤثر نہ کروائے تو اس کے مؤثر نہ کروانے کے خاوند کو کوئی نقصانات یا پریشانیاں ہو سکتی ہیں یا اسے کسی مشکل کا سامنا مستقبل میں کرنا پڑ سکتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ خاوند کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں طلاق دینے کے عورت کو ایک ہوتا ہے کہ وہ زبانی طلاق دے دیتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ وہ عورت کو تحریری طلاق دے دیتا ہے دونوں شکلوں میں دونوں شکلوں میں دونوں فریقین کو یونین کانسل جانا ہوتا ہے وہاں پر جا کر اس سرٹیفیکیٹ کو مؤثر کروائے جاتا ہے یونین کانسل کا سیکریٹری جو ہے دونوں فریقین کو سننے کے بعد وہ اس کو مؤثر کرتا ہے کہ یہ طلاق ہو چکی ہے اب اگر اس سرٹیفیکیٹ کو خاوند حاصل نہ کرے یا اس کو موثر نہ کروائے تو اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عمومی کانسپٹ یہ ہے اور خاوند اکثر اس کو موثر نہیں کرواتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح عورت کو کوئی تکلیف دیں گے یا پھر ایسا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی موثر نہیں کرواتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا یا اس وجہ سے بھی بعض اوقات یونین کانسل سے وہ سرٹیفیکیٹ کو موثر نہیں کرواتے کہ اگر وہ موثر کروا دیں گے تو پھر عورت جو ہے وہ دوسری شادی کرنے میں آزاد ہوگی اب چونکہ یہاں پر بہت زیادہ تلخیاں دلوں میں موجود ہوتی ہیں تو پھر اپنے اس غصے کو نکالنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے کہ اس کو موثر نہیں کروائے جاتا لیکن خود خاوند کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ موثر نہیں کرواتا چلیں سب سے بڑا مسئلہ کہ اگر وہ طلاق کو موثر نہیں کرواتا تو قانون یہ سمجھے گا عورت اگر یہ سٹینس لیتی ہے کہ اس کے خاوند نے اس کو ابھی تک طلاق نہیں دی تو انڈسٹوڈ سی بات یہ ہوگی کہ طلاق ابھی نہیں ہوئی اور عورت کیا کرے گی وہ کر سکتی ہے وہ اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ دائر کر دے گی مینٹیننس کا کہ اس کا خاوند نانو نفقہ ادا کرے اس کا خاوند لاکھوں روپے مہینے کماتا ہے اور اس کو بیس ہزار تیس ہزار روپے مہینے کے موعدہ کرے اب اگر طلاق کو دیئے ہوئے زبانی طلاق کو دیئے ہوئے تین سال دھائی سال یا چار سال کا عرصہ گزر چکا اور عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی چونکہ وہ موثر نہیں ہوئی تو وہ چار سال کا خرچہ کلیم کرتی ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چار سال کا خرچہ جب وہ کتنا ہو سکتا ہے عورت کہے گی کہ میں نے طلاق مجھے نہیں ہوئی اس شکل میں کوئی ڈاکومنٹری پروف خاوند کے بعد ایسا موجود نہیں ہے جسے وہ ثابت کر سکے کہ اس نے طلاق دے دی ہوئی ہے چلے ایک اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اب عورت کیا کرے گی کہ عورت کو یہ پتا ہے کہ یہ سرٹیفیکیٹ موثر ہونے کا ابھی نہیں ملا اور طلاق موثر نہیں ہوئی تو عورت اپنے خاوند کے خلاف اپنے سے یعنی عورت سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کے الزام کے اوپر اس کے اوپر مقدمہ درج کروائے گی اور چونکہ خاوند نے واقعتا دوسری شادی کی ہے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے کیس کو فیس کرنا پڑے گا اس مقدمے کو اسے فیس کرنا پڑے گا چونکہ قانون نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اب آدمی کو عورت سے اجازت لے کر دوسری شادی کرنی پڑتی ہے اب آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے تو بہت عرصہ پہلے طلاق دے دی تھی اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھے گا یہ جانبوجھ کہ اس نے اس کو مؤثر نہیں کروایا بہرحال اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو عورت اس کے خلاف اس کو بطور ہتھیار استعمال کرے گی کہ اسے طلاق نہیں ہوئی اس کا مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس میں خواند کو جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے اب تیسری بڑی چیز کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر خواند فوت ہو جاتا ہے فوت ہونے کے بعد اس کی وراثت جس طرح اس کے وراثہ میں دقسیم ہوگی تو اس کی بیوی جس کو وہ طلاق دے چکا ہے لیکن طلاق کا سرٹیفیکیٹ اس نے حاصل نہیں کیا وہ اس کی وارث ہے اور اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا تو اس شکل میں خواست کی وراثت میں بیوی وراثت کی حق دار ہوگی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی ایسا حق جو خواست کی بیوی ہونے کی بنیاد پر وہ عورت حاصل کر سکے وہ اسے حاصل کرے گی چونکہ اب تک طلاق موثر ہونے کا سرٹیفیکیٹ جاری نہیں ہوا تو اس حوالے سے خواست کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ عورت کو طلاق دے تو اس کو اس سرٹیفیکیٹ کو وہ موثر کروالے تاکہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنا اسے مستقبل میں نہ کرنا پڑے چلے اس حوالے سے اگر دیگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں موجود ہو تو میرا موبائل نمبر میرا ورسپ نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ مجھے وائس میسیج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا اپنا خیال رکھئے گا گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کے بالکل نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن موجود ہے سرخ کلل کر اس سے ضرور پریس فرما لیجئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر ملے گا اور بغیر کسی تاخیر کے آپ اسے دیکھ سکیں گے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان پائندہ بار موسیقی